نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سورة التکویر پہلی چھے آیات مبارکہ پڑھ لیتے ہیں تجوید کے اعتبار سے قوائد کو مدنظر رکھتے ہوئے ایدہ زال کے لیے نوکے لسان آپ کی اوپر والے دونوں دانتوں نیچے والے دانتوں کے درمیان آ جائے ٹچ کر جائے تو سمجھو آپ نے زال ادا کیا اگر وہ باہر سامے کو نظر نہ آئے زال تو زا کر دیں تو وہ زا بن جائے گی فرق ہے دونوں میں تو زبان آپ نے ٹچ کر دی تو سمجھو آپ کا زال ادا ہو گیا ایدہ شم سوکو وی رات شمس حروف شمسی ہے لفظ بھی شمس ہے تو زال کے بعد شین کے اوپر مد لکھی ہوئی ہے سوری شد لکھی ہوئی ہے یہاں دیکھیں العیشار آئین حروف کمری میں سے ہے تو اس لام کے اوپر جزم لکھی ہوئی ہے اور آئین کے اوپر شد نہیں ہے جب آئین یا جو بھی الف لام کے بعد والا حرف ہے اس کے اوپر شد ہے تو سمجھیں وہ حروف شمسی ہے اگر وہ اوپر شد نہیں ہے سمجھیں وہ حروف کمری ہے تو حروف شمسی اور کمری کی پہچان کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کتابت کے اعتبار سے جب آپ کے سامنے کتابت لکھی ہوئی ہے تو جب آپ نے خود لکھنی ہے تو پھر آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے کہ کون سے عروف شمسی ہیں اور کمری ہیں کس کے اوپر میں نے شاید لکھنی ہے کس کے اوپر نہیں لکھنی واؤ کے نیچے کسرا ہے اور را پھر فورا پر آئے گی را زبر اور پیش کے ساتھ تو پر پڑی جاتی ہے ایزش شمسو کوویرات کوویرات واؤ کے لیے شفت ان دونوں گول ہو جائیں گے وَإِذَا نُّجُومُنْ كَدَارَتْ كَدَارَتْ را پھر یہاں پہ پر آئے گی وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ سُيِّرَتْ سین کے لیے یہ سیٹی کی آواز آنا بہت ضروری ہے اس کا نام ہی حروف سفیریہ ہے سفیر اردو عربی میں کہتے ہیں سیٹی سیٹی والے حروف تجوید کی کتب میں لکھا ہوا یہ بات ایسے تین حروف جن کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز آئے تو میں سیٹی کہہ رہا ہوں تو سیٹی کے سین سے پہلے بھی آپ کو ایک آواز سنائی دے رہی ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ سُيِّرَتْ راکو پر کریں گے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِيلَتْ طاپر حروف میں سے ہے پر پڑھیں گے وَإِذَا الْوَحُوشُ حُوشِرَتْ یہاں پہ دیکھیں وَاو بھی پور ہے پیش کے ساتھ ہے ہا بھی پیش کے ساتھ ہے شین بھی پیش کے ساتھ ہے آگے پھر ہا بھی پیش کے ساتھ ہے تو یہ سارے ہی الفاظ کے لئے شفاتین جو ہیں وہ دونوں ہونٹ اوپر والے گول ہی رہیں گے وَإِذَا الْوَحُوشُ حُوشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ سُجِّرَتْ سین کے لئے حروف سفیریہ کے صفات کے مطابق سین سی ٹی بالا حرف اور سی ٹی تب بنے گی جب آپ کے زا سین سوت یہ ہوئی تجوید کی باتیں آگے چلتے ہیں علمِ صرف علمِ صرف میں ہر کلمے کا روٹ ورڈ دیکھتے ہیں اِذَا اِذَا کہتے ہیں یہ شرطیہ ہے شمس اسم ہوا شین میم سین کاف واؤ اور را کورت یہ لفظ بنے گا کورا یکورو تکویر تو یہ بابِ تفعیل سے ہے تو اس کا جو مصدر بنے گا وہ تفعیل کے وزن پر تکویر بنے گا جو کہ سورت کا نام بھی ہے تو یہ لفظ ہمارا کاف واؤ را مادہ سے یہ اگر ہم اس کو ماضی ماروخ بنائیں تو یہ کورا بنے گا اور ماضی مجہول بنائیں تو یہ قویر بنے گا فعالا فعیلا فعیلا عین تشدید کے ساتھ اور یہاں پہ بھی واو تشدید کے ساتھ تو گویا یہ بابِ تفعیل سے مصدر تکویر سے فعل ماضی مجہول ماضی مجہول واو پھر عطف ہے یہاں پہ اضاف پھر شرطیہ النجوم نون جیم اور میم نجم نجم کے دو معنیاتیں ایک تو ستارہ ہے اور ایک بغیر تنے کے جڑی بوٹی جو کہ سورہ الرحمن میں بھی لفظ یوز ہوا ہے تو نجوم جو ہے یہ سارے ہی کلمات چھے آیات مبارکہ ہمارے شمس واحد ہے اور باقی جو پانچ بچی ان میں النجوم اور وحوش جمع مقصر ہے اور جمع کسرت کے اوزان ہیں تو جمع کسرت اس لیے ہیں کہ ان کا اطلاق دو سے زیادہ لا محدود پر ہوتا ہے جبال بحار اشار یہ فعال کے وزن پر یہ بھی جمع کسرت کے اوزان میں سے تین یہ ہیں اور یہ دو نجوم فعول کے وزن پر ودود ودود تو اس میں صفت ہے بارہ نجوم اور وحوش جمع کسرت کے اوزان آگے 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 جی ان قدرت کاف دال را مادہ سے باب ہے باب انفعال تو باب انفعال کا وزن ہے ان فعال تو ہمارا لخص بن جائے گا ان قدرت تو واحد مونس غائب کا سیگا بنے گا تو ان قدرت واؤ پھر عطف ازا شرطیہ جبال جیم با اور لام جبل پہاڑی جمع جبال بہت سے پہاڑ جمع کسرت کا وزن فعال سی رت سین یا اور را یہ بھی باب تفعیل کی طرح تکویر کی طرح تسییر بنے گا اس کا لفظ تو یہ پھر فعالت کے وزن پر سی رت ہو جائے گا فعالت سی رت واحد مونس غائب گسی گا واؤ پھر عطف ازا شرطیہ اشار آین شین اور را جیسے اشارہ دس کا جو مصدر ہے وہ بھی ایسے ہی ہے تو اشارہ اس کے لیے جو لفظ یوز ہوا ہے اس کا معنوی طور پہ وہ استعمال ہوا ہے کہ دس ماہ کی حاملہ اونٹ نیاں جمع جمع کا سی گئے تو اشارہ پھر فعال کے وزن پر جمع کا سند کا وزن ہے فعال کے وزن پر اشار اتلت پھر وہی کون سا ہے جی اردو کا بھی ہمارا لفظ ہے آین تا اور لام مصدر اس کا بن رہا ہے تا 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 تو یہ پھر اسی طرح فعالت کے وزن پر واحد معنص غائب گسی گا واؤ پھر عطف ایزہ شرطیہ وحوش واؤ حا شین مادہ سے فعول کے وزن پر وحوش جمع جمع کسرت کے اوزان میں سے ایک وزن ہے ہوشی رت یہ باب تفعیل سے نہیں ہے یہ ہا شین اور را جیسے مدان حشر رہے اکٹھا ہونے یوم حشر اکٹھا ہونے کا دیر میدان حشر ایسا میدان جس میں اکٹھے ہوں گے سب نفوس سب انسان تو خوشی رت یہ بھی واحد مونس غائب کا سیگا فیل ماضی فعیلت واؤ پھر عطف اضاع شرطیہ بحار با ہا اور را مادہ سے فعال کے وزن پر بحار سجرت سین جیم اور را تسجیر تو دابط تفعیل ہے یہ بھی اور اس میں بھی واحد مونس غائب کا سیگا فعیلت کے وزن پر فعیلہ اور اگر اپنا سیگا دیے لیں تو فعیلت تو سجیرت یہ علم صرف کے مطابق ہمارے الفاظ جس کو ہم نے دیکھا کہ ہر لفظ اپنے مصدر سے کیسے بنا آگے چلتے ہیں علم نحو میں بڑی آسانی ہے ان چھ آیات کے اندر ایک مشارکت کہہ لیں مطابقت کہہ لیں ایک جیسی ہی ہیں ایک بات کی آپ کو سمجھ آگئی تو وہ سب کی آ جائے گی ایزا شرطیہ ہے ہر ایزا کے بعد کوئی جواب شرط آتا ہے شرطیہ ہوتو تو اس کا جواب شرط آیت نمبر چودہ میں آرہا ہے تو ایزا ذرف زمان ایسا وقت ایسا معین وقت جس کا ذکر کر کے جس کی شرط سمجھ کر آگے کوئی بات کی جا رہی ہو اس وقت کی بات ہو رہی ہے اس وقت کو متضمن کر کے اس کا پھر جواب دیا جاتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو یہ وقوع پذیر ہوگا تو ایسا ہوگا تو الشمس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں یہ مبتدا ہے اور یہ جو ہے کوئی رت فیل جمع نائب فائل یہ دونوں مل کر اس کی خبر ہے کچھ کی علماء کی رائے ہے کہ یہ اس سے پہلے بھی ایک فیل ہے اور یہ دوسرا فیل اس کو ایزے مفہول مطلق لیا ہے لیکن ہم اسی کو لے کر چلتے ہیں کہ جس میں الشمس جو ہے وہ ایک مبتدہ ہے اور آگے اس کی یہ خبر ہے جو فیل اور نائب فائل کی شکل میں ہے جہاں پہ ساری ہی آیات میں یہ فیل ماضی مجہولی استعمال ہوا ہے واؤ پھر عطفوہ پھر عزا شرطیہ النجوم جو ہے پھر مبتدہ بنا اور انقدر جو ہے یہ فیل جمع نائب فائل یہ اس کی خبر بنی مبتدہ اور خبر مل کا دونوں جملہ اسمیاں بن گئے کسی ایک ساتھی نے لکھا تھا کہ آپ جملے کو بنا کر آخر میں اس کا بتا دیا کریں کہ یہ جملہ اسمیاں ہے یا خبریاں ہے یہ کیا ہے تو انشاءاللہ کریں گے بارل ایسا کرنے سے کوئی چیز نتیجہ تن سامنے نہیں آتی اس لئے میں اس کو quit کر رہا تھا ٹھیک ہے پھر آ گیا یعنی یہ جملہ اسمیاں پہلا جو ہے اس کو ہم معطوف علیہ ہی بھی کہیں گے اور اس کے بعد دوسرا جملہ اسمیاں جو ہے اس کو ہم معطوف اول کہیں گے پھر یہ ازا شرطیہ جبال اس کا مبتدہ اور سوئی رت اس کی خبر یہ جملہ فیلیا جملہ فیلیا جو ہے وہ خبر بن کر پھر مبتدہ کے ساتھ مل کر جملہ اسمیاں تو جملہ اسمیاں یہ جو ہے یہ معطوف سانی دوسرا معطوف وَإِذَا لَعِشَارُ عُطْتِلَتْ یہ بھی یہاں پہ عطف ہوا اِذَا شرطیہ ہوا اشار جو ہے یہاں پہ مبتدہ اور یہ جملہ فیلیا اس کی خبر خبر مبتدہ مل کر جملہ اسمیاں اور یہ معطوف سالس تیسرا معطوف وَاو پھر عطف ہے یہاں پہ الوحوش مبتدہ خوشی رط یہ کیا بنا جی یہاں پہ یہ بھی جملہ فیلیا جملہ فیلیا کیسے خوشی رط فیل اور اسی کے اندر ہیہ زمیر جو چھپی ہوئی ہے نائب فائل نائب فائل جو ہے یہاں پہ میں نے لکھا جو زمیر اس کے اندر ہیہ چھپی ہوئی ہے وہ ہے زمیر کسی بھی فیل کے اندر جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں زمیر مرفو متصل تو یہ چونکہ مرفو ہے تو اس لیے یہ نائب فائل بن رہی ہے یہ چونکہ کووی رط میں ہیہ زمیر مرفو ہے تو اس لیے یہ نائب فائل بن رہی ہے نائب فائل ہمیشہ مرفو ہوتا ہے یہی بات سارے آیات مبارکہ میں اپلائی ہوگی تو یہ جملہ فیلیا یہ خبر بنی خبر اور مبتدہ مل کر جملہ اسمیاں بنے اور یہ ماتوف رابع آگے آگے واؤ عطف اور البحار مبتدہ اچھا جی اس کو مبتدہ پہنے کی وجہ کیا ہے اس کی نشانی کیا ہوں ہم اس کو مبتدہ کہہ رہے ہیں یہ الشمس لفظ جو ہے یہ لفظ مرفو ہے تو مبتدہ ہمیشہ مرفو ہوتا ہے اس کے مرفو ہونے کی علامت جو ہے وہ اس کا ظمہ ظاہرہ ہے مرفو اسم مرفو اسی طرح نجوم بھی مرفو جبال بھی مرفو عشار بھی مرفو الوحوش مرفو اور بحار بھی مرفو البحار مرفو ہو کر مبتدہ بنہ مرفو اسم ہے یہ مبتدہ کے پاس سج رت فیل جمع نائب فائل نائب فائل کیا ہے اس میں جو حیعہ ضمیر چھپی ہوئی ہے جو حیعہ ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ اس کو کہتے ہیں جی ضمیر مرفو متصل تو مرفو اسم ہی ہمیشہ نائب فائل بنے گا یا نائب فائل ہمیشہ مرفو ہوتا ہے ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کے اندر حیعہ ضمیر مرفو ہے تو ہم نے ان آٹھ مرفو آت میں سے ایک مرفو نائب فائل چنا اس کے ساتھ تو نائب فائل اور فائل مل کر ایک جملہ فیلیا جملہ فیلیا اور یہ مبتدہ مل کر جملہ اسمیاں جملہ اسمیاں جو ہے یہ ماتوف خامس تو یہ پانچ ماتوف ہیں پہلا چھے آیات موارکہ ہیں پہلا ماتوف علیہ ہی ہے یہ ہر ایک کا عطف اسی پہلی آیت پہ جا رہا ہے کہ عزاج شرطیہ بھی ہر آیت کے ساتھ ہے جو ظرف زمان کی بات کر رہا ہے جیسے پہلے میں نے ایکسپلین کیا کہ ظرف زمان ایک مفعول فی ہی ہوتا ہے جو کہتے ہیں جی کہ یہ ایسا وقت ایسا ایسا کام جب وقوع پذیر ہو جائے گا تو آیت نمبر چودہ میں آگے پھر اس کا جواب آ رہا ہے پھر کیا ہوگا یعنی پہلی تیرہ آیات والا کام سب جب ہو جائیں گے تو پھر ہر نفس جان لے گا کہ اس نے کیا اپنے لئے آگے حاضر کیا ہے لے کے آیا ہے ٹھیک ہے جی یہ ساری آیات کو ہم نے ایکسپلین کیا اگر کوئی سوال ہے تو آپ ریمارکس میں لکھ سکتے ہیں وما علينا اللہ اللہ اللہ